انہوں نے پریویسلی آن ویدرسٹارم ویدرسٹارم دھیرے دھیرے پوری دنیا کو کھانے جا رہا تھا اسے روکنے کے لیے انہوں نے اس دنیا کا سب سے سکتی سالی تی ان تی دوف اور میدی بوم کی تلاس دی جس کی خوج انہیں سوار ایم کے بیس کو پہنچا دیتی ہے پر وہ وہاں اکیلے نہیں تھے وہ اس کمرے میں قید ہو چکے تھے انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر کرے تو کرے کیا تب ہی جیسی کے مند میں ایک خیال آتا ہے وہ اس لوکن کو نکالتا ہے جو کہ گیابریل نے اسے دیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ لوکن بتانے لگتا ہے کہ سوار ایم کہاں ہے وہ لوکن جمین کے نیچے اسارہ کر رہا تھا وہاں پر دگن کرنے کے بعد انہیں ایک سیکریٹ چیمبر ملا جو کی اندھیرے میں دودھا ہوا تھا وہ ان اندھیری کلیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ قدم آگے چلے ہی تھے کہ وہ ایک عجیر سے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہ جگہ بہت گہری تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے ایک بہت بڑا مسین چل رہا ہے سب کو لگتا ہے کہ وہ سوار انکار دیٹیکچر ہوگا لیکن وہ ایک بہت بڑا گرائنڈر ہوتا ہے تاکہ مونسٹرز کے لوٹ کو کلیپ کیا جا سکیں تب ہی وہاں پر گریپر آ جاتے ہیں جن کے کار اور لوکٹ نیچے کر جاتا ہے اس لوکٹ کے بینا ہم سوار ان کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے اور اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے جمب لگا دیتے ہیں راستے میں کافی سارے مونسٹرز کا سامنا کرنے کے بعد انہیں لوکٹ مل ہی جاتا ہے لیکن کریپر کے مدد سے جیسی نے گرائنڈر میں کھول بنا دیا جس کے کاراں وہ سب جنڈا بچ گئے لیکن ان کی آس پاس لگے مسینوں نے ایک ایک کر کے انہیں اپنے اندر کھیچ لیا وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس جائنڈ گرائنڈر کا سارا لوت آتا ہے وہ سب جنڈا اور صحیح سلامت تھے لوکٹ کو چھوڑ کر بیچارہ اس کے اوپر چھوڑتا ہے ہاتھی گر گیا وہ اپنا ہو سمحال ہی رہے تھے کہ اوپر سے کچھ آواز ہی آتا ہے اس حوت کے کارن سارے کے سارے مومسٹرز جنڈا بچ گئے اور وہ نیچے آکر جیسی اور اس کے دوستوں پر اتیپ کر دیتے ہیں وہ بہت محسوس کرتے ہیں انہیں مکنی کی لیکن ان کی سنکھیا بہت جادہ تھی بھاگتے بھاگتے ہوئے کیسے کمرے میں بہت جاتے ہیں جہاں پر ایک اینڈ پورٹل تھا حالات خراب ہوتی ہوئے دیکھ وہ اس میں چمپ لگا دیتے ہیں وہ سب اس خوفناک ڈائمنسل میں پہنچ جاتے ہیں جس کے صرف نام سے ہی لوگ کاپ اٹھتے تھے اور یہ بات انہیں کافی جلدی معلوم چل گئی ہر طرف اینڈر مین کھوڑ رہے تھے وہ تورنٹ ہی اپنے آنکھوں کو دھک کر وہاں سے بھاگتے ہیں کیونکہ اگر ایک اینڈر مین کی آنکھوں میں بھی انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اینڈر مین انہیں دھوڑا دھوڑا کر مارے گا جیسی وہ لوکٹ واپس نکالتا ہے تاکہ وہ سور ان کو دھون سکے لیکن اینڈر مین میں وہ لوکٹ کام ہی نہیں کر رہا تھا سین ڈائمنسل میں سور ان کو دھوننا بہت زیادہ مسکل لگ رہا تھا تب لوکٹس کہتا ہے سایت ہم اس بندے کو کبھی دھون نہیں پائیں گے وہ رہا کیا مل گیا مجھے تو وشواسی نہیں ہو رہا کہ وہ مل بھی گیا اس لیے تو ہم یہاں آئے ہیں اینڈر مین سے بچتے بچاتے وہ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا آگے جاتے ہی انہیں سیریاں دکھتی ہیں جس پر کچھ دیر پہلے سور ان تھا وہ ان سیریوں کو چڑھنا استعاد کرتے ہیں لیکن وہ سیریاں بہت لمبی تھی اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی سب کوئی بہت زیادہ تھک گیا تھا تب ہی جیسی کو لیدر دکھتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے ہی دنیا میں آ جاتے ہیں جسے سوڑن نے بنایا تھا یہاں ہر چیز رنگ برنگے اول سے بنی رہتی ہے لیکن اتنا بڑا بیلدر آخر ایسی چھوٹی موتی بچکانی چیزیں کیوں بنائے گا جیسی کو لگتا ہے کہ یہاں پر جب کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے کوئی چیز یا پھر کوئی درواشا اس جگہ پہ اسے کافی سارے لیورز رکھتے ہیں اور جیسے جیسے وہ لیورز آن کرتے جا رہا تھا ویسے ویسے لیمپ آن ہوتے جا رہے تھے اور جیسے ہی اس نے سارے لیورز کو آن کر کے ایک بطن دبایا اس کے ٹھیک سامنے ایک سیکرٹ دور کھل جاتا ہے جو کہ اسے سوارن کی انڈ بیس پر پہنچا دیتا ہے اے دوستو جلدی آؤں میں نے راستہ دھون لیا ہے کیا راستہ دھون لیا کیسے یار بہتچا بہتچا میں تو کہی رہا تھا ہمارے جسی دھونی لے گا راستہ وہاں سب کوئی سوارن کو دھون رہا ہوتا ہے تب ہی آلیویا کو ایک کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسی ویسی آوازیں نہیں کسی کے بولنے کی آوازیں جب وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں رہتا وہ آوازیں ریکارڈر میں سے آ رہی تھی تب آلیویا کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم سوارن کو ڈون پائیں گے ہم بہت قریب ہیں آلیویا ہمیں بس اس ریکارڈنگ کو اچھے سننا ہے کوئی نہ کوئی سراغ تو ملی جائے گا اس سے اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد انہیں معلوم چلتا ہے کہ سوارن کسی طریقے کا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے جس میں وہ کسی کو تو ترین کر کے انہیں بیلڈ کرنا سکھا رہا ہے اور ابھی وہ ان کے بیچ میں ہی چھپ کر انہیں اپ جواب کر رہا ہے مگر کون تبھی آلیویا کہتی ہے مجھے لگتا ہے سوارن بات کر رہا ہے ان کے بارے اس روم میں پروٹیکٹیو گلاس کے پیچھے اینڈر مینس بھڑے پڑے تھے جیسی کی نجر وہاں رکھے ایک سوٹ پر پڑتی ہے اور اسے ساری چیزیں سمجھانے لگتی ہیں یہ ایک اینڈر مین سوٹ ہے جسے پہن کر کوئی بھی اینڈر مین کے کافی قریب جا سکتا تھا بینہ اسے گھسہ دلائے اور جرور ایسا سوٹ سوارن نے بھی پہنا ہوگا تاکہ وہ اس اینڈر مین کے کمڑے میں جا سکے جیسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اندر جائے گا اور کچھ ایسا کرے گا جس سے سوارن کا دھیان وہ اپنی اور کھیچ سکے لیکن اس بات کا بھی اس کو دھانک نہ ہوگا کہ اینڈر مین اسے نہ پہچان پائے نہیں تو وہ اسے جنڈا چبا جائیں گے چشت میں سے اسے ایک ریسیپی ملتا ہے یہ وہی ریسیپی ہوتا ہے جو کہ سوارن اینڈر مین کو سکھا رہا ہے اگر وہ اندر جا کر یہ ریسیپی بنا دے گا تو بہت آسانی سے وہ سوارن کا دھیان اپنی اور کھیچ سکتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے تو اس کی دھرگنیں بہت تیج ہونے لگتی ہیں اتنی تیج کہ ساب ساب سنائی تک دے رہی تھی اسے بہت در بھی لگ رہا تھا لیکن اس نے اپنے در کو بھا بھی ہونے نہیں دیا اس ریسیپی کو بنانے کے لیے اسے چھ بلوک کی ضرورت تھی جس میں سے پانچ بلوک تو اسے روم میں ہی مل گئے تھے لیکن ابھی بھی ایک کی کمی تھی تب ہی اسے ایک اینڈر مین دیکھتا ہے جس کے پاس ایک کلے بلوک تھا وہ اس کا کلے بلوک دھیرے دھیرے سے لینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اینڈر مین تھوڑا بہت بسہ ہو گیا ہے اس پہ جانا دھیان نہ دیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس ریسیپی کو بنا دیتا ہے لیکن سارے اینڈر مین پہچان جاتے ہیں کہ وہ کوئی بہروپیا ہے اور وہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں اس پہ اٹیک کرنے کے لیے تب ہی اس کو پیچھے سے کوا جاتی ہے مجھے ماف کرنا لیکن اس لیے دکھنا ہوگا ہے مجھے ماف کرنا ہے مجھے ماfک